اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک پیچ فیسٹ، لاو برڈ، لوٹینو لاو برڈ اور فیشر لاو برڈ کو ایک ہی کیج میں رکھ سکتے ہیں کیا ہم ان تینوں پرڈ کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ کیا یہ تینوں ایک ہی نسل ہیں یا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نسل کے پرڈ ہیں اگر ان تینوں کو ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے کن کنڈیشن میں ہم ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کیا انہیں ایک ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے ان تمام کوئسٹنز پہ آج ہم بات کریں گے تو چلے دیکھتے رہی یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیچ فیس لاو برڈ کی پیچ فیس لاو برڈ اور لوٹینو لاو برڈ دونوں ایک ہی نسل کے پرڈ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آنکھ کے گرد رنگ نہیں ہوتا جو کہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لوٹینو میں ایک پیچ فیس لوٹینو ہوتے ہیں اور ایک پرسناٹا لوٹینو ہوتے ہیں پرسناٹا لوٹینو کے آنکھ کے گرد رنگ ہوتا ہے جبکہ پیچ فیس لوٹینو کے آنکھ کے گرد رنگ نہیں ہوتا اس لئے پیچ فیس لاو برڈ اور پیچ فیس لوٹینو لاو برڈ دونوں ایک ہی نسل کے پرڈ ہیں آپ انہیں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ان کا پیر بھی بنا سکتے ہیں ہوو پیچ فیس لو برڈ کا میل ہو یا فی میل یا پھر لوٹینو کا میل ہو یا فی میل اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں فیشر لو برڈ جو ہیں ان کے آنکھ کے گرد ایک رنگ ہوتی ہے اس لیے ان کی نسل ان دوسرے برڈ سے مختلف ہوتی ہے اگر آپ لوٹینو اور فیشر یا پیچ فیس اور فیشر کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بریڈ بھی کریں گے مگر پرولم یہ ہوگی کہ ان میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان سے ہم آگے بریڈ نہیں لے سکتے یعنی مثال کے طور پر اگر ڈومکی اور ہارس کا پیئر لگائے جائے اور اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم بریڈ نہیں لے سکتے اسی طرح لوٹینو اور فیشر کا پیئر اگر لگائے جائے تو اس سے ہم بریڈ نہیں لے سکتے اس کے سب کے پیرنگ سے پیدا ہونے والے بچوں کو میول کہا جاتا ہے یا سادہ الفاظ میں ہم انہیں کنڈم بچے بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوٹینو اور فیشر کا پیئر بنا سکتے ہیں اگر آپ انہیں فوسٹر کے طور پر استعمال کریں ان سے آپ انڈے ہیچ کروا سکتے ہیں بچے نکلوا سکتے ہیں اور بچوں کو ان سے فیڈ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک بلو ماس کا پیئر ہے یا کوئی اور برڈز کا پیئر ہے جو کہ انڈے دیتے ہیں انڈے فرٹائل بھی کرتے ہیں مگر بچوں کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کرتے تو ان کے بچوں کو آپ اٹھا کے اس طرح کے پیئر کے نیچے رکھ سکتے ہیں وہ انہیں اچھے طریقے سے فیڈ بھی کریں گے اور اگر آپ ان کے نیچے انڈے رکھتے ہیں تو وہ انڈوں کو بھی ہچ کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی یا اس کے علاوہ اگر آپ کسی قیمتی برڈز سے ایک سال میں چھے سے سات بار بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو فوسٹر بیر کی ضرورت ہوگی یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی گر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کیا نوٹیفکیشن مل سکے اور ان سے کوئی بھی معلوماتی ویڈیو مس نہ ہو باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ